بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں جب مجھے پہلی بار پینک اٹیک آیا تھا اور میری کیا سیچویشن ہوئی تھی اور میں نے اس سیچویشن میں کیا کیا تھا حالانکہ مجھے کچھ بھی تب آئیڈیا نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے اس پینک اٹیک کو کنٹرول کر لیا وہ سب میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا دوستو میں کال سینٹر کا کام کر رہا تھا رات کا یہ کام تھا اور ان دنوں میں جو میں کیمپین چلا رہا تھا وہ آن لائن قرآن کی کیمپین تھی اب آن لائن قرآن میں کیا ہوتا تھا قرآن ٹیوٹر ہوتے تھے اور وہ یو ایس کینیڈا اور یوکے میں ہم لوگ قرآن کو قرآن ٹیچ کرتے تھے تقریباً منڈے کا دن تھا منڈے کی رات تھی اور مجھے پتا چلا کہ میرے جو قرآن ٹیچر ہیں وہ تقریباً چار وہ میری کلاسز لے کے چلے گئے ہیں اور قرآن آن لائن قرآن ٹیچنگ میں جو ہے وہ کلاسز کا جانا ایک صدمے سے کم نہیں ہوتا تو جو ہائیس پینگ میری کلاسز تھی وہ میرے چار کاری حضرات دو تھے وہ کلاسز لے کے چلے گئے اس کے بعد جب یہ میں نے خبر سنی میں بڑا پریشان ہو گیا اور میں تقریباً یہ خبر مجھے ملی رات کو نو بجے اور ساڑھے نو بجے کے قریب جب میرے سارے کاری قرآن حضرات آگئے ہم نے آن لائن قرآن اکیڈمی کا آن لائن قرآن اکیڈمی کا آغاز کیا تو ہماری جو لائٹ تھی اس دن وہ تقریباً صبح کی گئی ہوئی تھی تو وہ یو پی ایس بھی چل رہا تھا اور جنریٹر بھی ہم لوگ چلا رہے تھے لیکن انفورٹنیٹی اس دن انٹرنیٹ بھی نہیں آ رہا تھا تو بس اسی وجہ سے ہم لوگوں نے قرآن اکیڈمی کو ہم نے اس دن جلدی بند کر دیا تقریباً رات کا ایک بجے کا ٹائم تھا میرا سارا سٹاف چلا گیا اور تقریباً اس کے بعد جو ہے میں میرا یو پی ایس بھی بند ہو گیا اور جنریٹر بھی بند ہو گیا سب کچھ جو ہے میں بند ہو گیا جنریٹر میں پیٹرول بھی نہیں تھا اور میں پیٹرول لانے کے قابل بھی نہیں تھا میری اس طرح کی کیفیت تھی کیونکہ میں ایک صدمے سے گزر رہا تھا تقریباً ڈیٹھ بجے کے قریب ایک دم مجھے اچانک سے گبرہت سٹارٹ ہوئی میرے دل والی سائٹ پہ کچاؤ سا محسوس ہوا اور دل کی دڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی میری سانس جیسے رکنا شروع ہو گئی اور مجھے لگا کہ جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہے مجھے ہارٹ اٹیک آنے لگ پڑا میں فوراں سے پہلے باہر نکلا ہوں اپنے ٹیرس میں جا کے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے کلمے کا ورث شروع کر دیا ہے یہ تقریباً میری کیفیت کوئی پندرہ منٹ کے قریب قریب رہی ہو گی پندرہ منٹ کے بعد میں بالکل نارمل ہو گیا ہوں لیکن وہ کیفیت اپنا نقش چھوڑ گئی میرے اوپر میں بہت زیادہ پریشان ہوا لیکن اس دن جو تھا میں آرریڈی بڑا پریشان تھا تو اس لیے یہ جو سیچویشن تھی مجھے اتنا کوئی پریشان نہیں کیا اس نے مجھے خود بھی اس دن جیسے خواہش ہو رہی تھی کہا یار کاش میں آج مری جاؤں کیونکہ میں آنے والی جو پرابلم تھی میں اس کو فیس نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آپ کی ایکسپینس آفیس کے ایکسپینس ٹیچر ازراد کی سیلری اور بہت سے ایکسپینس جو تھے وہ سب بھی پینڈنگ تھے اور میں بہت زیادہ پریشان تھا جن لوگوں نے فیس دینی ہے وہ سارے تو چلے گئے اب میں کیا کروں میں کیسے ان چیزوں کو منیج کروں گا لیکن ظاہر انسان ان زندگی سے محبت بھی ہے تشویش رہی کہ پتہ نہیں کونسی پرابلم آگئے کہیں ہارٹ اٹیک تو نہیں تھا یہ میں نے ہارٹ اٹیک کو لے کے ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کے پاس گیا اسی جیس کروائی ٹیسٹ کرائے کسی نے بلڈ ٹیسٹ کا کسی نے کچھ ٹیسٹ کا بہت دیر بعد جا کے ڈائیگنوز ہوا کہ وہ ایک پینک اٹیک تھا سائکائٹرز نے بتایا بہت دیر بعد جا کے پھر وہ نے کہا جی یہ تین مہینے دوائی کھائیں یہ چھ مہینے دوائی کھائیں یہ سال دوائی کھائیں اسی طرح میں ڈیفرنٹ طرح کی دوائیاں کھاتا رہا جو کہ میں اپنی پریویس ویڈیوز میں بتا چکا ہوں لیکن میں کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوا دوائی کھاتا تھا وقتی طور پر ریلیف ملتا تھا سکون ملتا تھا جیسے ہی وہ دوائی چھوڑتا تھا اس سے بھی زیادہ بری حالت میں آ جاتا تھا اور یہی سلسلہ میرے ساتھ چلتا رہا لیکن اللہ کے کرم و فضل سے میں اس پرابلم سے ویڈاؤٹ میڈیسن نکلا ہوں میرا جو پینک اٹیک تھا وہ پینک ڈیس آرڈر کی شکل اکتیار کر گیا جہاں مجھے تقریباً مہینے میں دو دفعہ پینک اٹیک آتے تھے پھر روز پینک اٹیک آتے تھے اس لئے میں اس چیز کا یوز ٹو ہو گیا میں نے اس کو بہت لائٹ لینا شروع کر دیا جن لوگوں کو پینک اٹیک آتے ہیں میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا اس کو لائٹ لینا شروع کر دوں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا پانچ منٹ کی کیفیت ہے دس منٹ کی کیفیت ہے میں خود دو اس کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا جب بھی آپ پینک اٹیک کا سوچ کے گبرائیں گے آپ پینک ہو جائیں گے تو وہ پینک اٹیک آپ پہ ہیوی ہو جائے گا اس کو ہیوی اس کو اس چیز سے روکنے کے لیے اٹس بیٹر کہ آپ اپنے مائنڈ کو یہ ایکسپلین کر دو کہ یہ کنڈیشن میرے لیے کوئی اتنی ویلیو کی نہیں ہے مطلب پینک اٹیک سے میں مرنے والا تو نہیں ہوں زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا پانچ منٹ دس منٹ مجھے تھوڑی سی پریشانی کے سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد تو میں ٹھیک ہو ہی جاؤں گا حالانکہ مجھے اس رات کچھ بھی نہیں بتا تھا میں نے یوٹیوب پہ بھی سرچ کیا انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کیا مجھے کچھ بھی کوئی نہیں بتا کیونکہ میں یہ ورڈز میں ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے ساتھ اس رات ہوا کیا ہے یہ تو بہت تیر بعد جا کے مجھے پتا چلا کہ دل کی دڑکن تیز ہوگی تھی تو پینک اٹیک تھا نہیں تو میں تو اسے ہارٹ اٹیک ہی کنسیڈر کر رہا تھا اور میں یہی سوچتا تھا یار اس ڈاکٹر کو یا اس ہسپیٹل والوں کو اتنا نہیں پتا میں کسی اور اچھے ڈاکٹر مہنگے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کسی اور مہنگے ہسپیٹل میں جاتا ہوں میں ان کو جا کے چیک کرواتا ہوں لیکن جب سب کی اپنی تسلیہیں ہوگی اسی جیز ہوگی سٹی سکین ہوگے سارا کچھ ہوگے آج ہی بلڈ ٹیسٹ ہوگے سارے تو مجھے شروع شروع میں لگتا تھا جیسے میرے میدے کا مسئلہ میں کچھ کھاتا ہوں کو یہاں آڑ جاتا ہے لیکن بعد میں جب پتا چلا کہ وہ پینک اٹیک ہے لیکن اس رات مجھے ایک بہت بڑا زندگی کا سبق مل گیا کہ جب بھی آپ اپنی پرابلم کو اگنور کر دیتے ہیں مطلب جو مینٹل پرابلم ہوتی ہے وہ پرابلم خود بخود ہی اگنور ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب اگر اس رات میں خود کو بڑا پریشان کر لیتا کہ یار پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے پتا نہیں میں اپنی زندگی سے محبت کرنا شروع کر دیتا بھاگ تھا کسی ڈاکٹر کو میں گھر فون کرتا یار آو یار مجھے لے کے ہسپیٹل شاید مجھے وہ ہسپیٹل لے کے جاتے اور اسی زیز کرواتے تو بہت زیادہ خرچے کے بعد بھی یہی چیزیں ڈائیگنوز ہونی تھی لیکن اس ٹائم میں نے وہ جو پندرہ منٹ کی میری کیفیت تھی میں نے اس میں ایک ہی چیز سیکھی کہ یار زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا مر جاؤں گا میں تو خود ہی مرنا چاہ رہا ہوں وہ تو زندگی سے محبت ہی نہیں کیونکہ میں تو آنے والے ایکسپینس کو دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا یار میں کیسے ان کو سیلری دوں گا میں کیسے انٹرنیٹ کا بل پے کروں گا میں کیسے بجلی کا بل پے کروں گا میں تو پریشان ہو گیا تھا جو ڈائی تین لاکھ کا میری خرچہ تھا میں اس کو سوچ رہا تھا کہ یار میں کیا کروں گا تو تب میری پرابلم خود بخود ہی ختم ہو گئی وہ دس پندرہ منٹ کی جو کیفیت تھی اس نے مجھے اتنا ایفیکٹ نہیں کیا آلدھو کہ میں نے اس کے بارے میں بعد میں بڑا ریسرچ کیا بڑا ڈیفرنٹ طرح کے ڈاکٹرز وزید کیے لیکن سب نے بعد میں پھر مجھے ایک ہی چیز کہی کہ آپ کو پینک اٹیک تھا جن لوگوں کو پینک اٹیک اور ہارٹ اٹیک کے بارے میں ڈیفرنس نہیں پتا جو اپنے پینک اٹیک کو ہارٹ اٹیک سے جوڑ رہے ہیں وہ زندگی کی سب سے بڑی گلتی کر رہے ہیں پینک اٹیک کبھی بھی آپ کو نہیں مار سکتا یہ دو چار منٹ چھ منٹ دس منٹ کی کیفیت ہوتی ہے اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ ویڈیو بھی لازمین چیک کیجئے گا انٹ سکرین پر میں وہ لگا دوں گا تو یار یہ تھوڑی دیر کی کیفیت ہے برداشت کرنا سیکھو اگر سمجھتا ہو جی کہ برداشت نہیں کر سکتے اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے پھر برداشت کرو برداشت کرو دو منٹ چار منٹ کی کیفیت ہے کچھ بھی نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا دو منٹ ازیت پھر سکون ہے اپنے آپ کو یہ بلی میں یہ بات سمجھا لوں کہ میری یہ دو چار منٹ کی کیفیت ہے ٹھیک ہو جائے گی اب جن لوگ کو پینک اٹیک آتے ہیں ان کے ساتھ میں کچھ ٹپس شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس ٹرم مجھے تو نہیں پتا تھی لیکن اب الحمدللہ پتا ہے نمبر ایک اپنی بریتھنگ پر کنٹرول کریں جتنا ہو سکے اپنی بریتھنگ کو کنٹرول کریں لونگ بریتھنگ کریں اپنی بریتھنگ کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں نمبر دو جتنی جلدی آپ اس کرنٹ سیچویشن میں آ جائیں گے اور اپنے مائنڈ کو سمجھا لیں گے کہ اس سے کوئی انسان نہیں مرتا یہ وقتی طور کی کیفیت ہے ابھی ہی ختم ہو جائے گی وہ کیفیت اتنی ہی جلدی ختم ہو جائے گی دوستو آپ ان باتوں پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا اور اگر آپ مزید اس کے بارے میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو میں پینک اٹیک پر ویڈیو بنا چکا ہوں آپ وہ بھی وزٹ کر لیجئے گا اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ